اوز باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلها اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاة والسلام انا قتیل الابرات ازاداران سید الشہدہ ماتم داران مظلوم کربلا حشین مظلوم کا ماتم کرنے والو شہزادی کونیل کو ان کے لال کا پرسہ پیش کرنے والو میں نے اس الویدائی تقریر کے لیے تمہارے اسی امام کا قول منتخب کیا ہے جو کربلا میں تین دن کا بھکا اور پیسہ مارا گیا ہے چلو اپنے امام سے پوچھتے ہیں کہ میرے آقا اے سیدہ کلال اے اکبر کے بابا اے سکینہ کے بابا اے زینب کے بھائیہ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ آپ کو کربلا میں کس طرح سے مارا گیا ہے جب میں نے اپنے مولا سے پوچھا کہ مولا آپ کو کربلا میں کیسے زبا کیا گیا تو میرے مولا نے رو کے فرمایا اے قتیل الابرا مجھے رولا رولا کے مارا گیا ہے مجھے تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے ازادارو آپ خاک پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ذرا تصور کرو ہمارے لیے چند گھنٹے خاک پہ پیدل چلنا بڑی مصیبت ہوتی ہے کوئی سید سجاہت کے دل سے پوچھے جو کربلا سے کوفا کوفا سے شام اس عالم میں کی ہاتھوں میں ہتڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توک شہردار میرا آقا کس طریقے سے چلاہا ہوگا آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں مولا آپ کا شمار رونے والوں میں کریں صرف چار تبرکات کی زیارت کرائی جائے گی ازادارو اور آپ ذرا تصور کریے آج چودہ سو سال گزر جانے کے بعد جب آپ علم کی زیارت کرتے ہیں جب آپ گہوارے کی زیارت کرتے ہیں جب آپ ذلجنہ کی زیارت کرتے ہیں جب آپ بیمار امام کے تابوت کی زیارت کرتے ہیں تو آپ سے برداشت نہیں ہوتا ہے نا چلو ذرا بیمار امام سے پوچھیں اے میرے مولا آپ ہی بتائیے آپ نے خالی علم کیسے دیکھا آپ نے جلتا ہوا گہوارہ کیسے دیکھا آپ نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو کیسے دیکھا میرے مولا بتائیے آپ نے زینب کے برہنہ شر کو سکینہ کو تماشے لگتے ہوئے خیمیں جلتے ہوئے اجرکو ملاللہ جزاک اللہ ذرا تصور کرو ازادارو آج ہمارے جلوشوں میں کوئی تبرک ہو یا نہ ہو لیکن علم عباس کا ضرور ہوتا ہے ازادارو عباس کا علم ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ اس علم سے دو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں پہلی چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ علم ایسا علم ہے کہ مولا حسین صرف علم کو لے کے خیمیں تک آئے تھے علمدار کو نہ لے کے آپ آئے تھے دوسری بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے یہ علم اس لیے اور جلوسوں میں رکھا جاتا ہے کیونکہ اسی علم میں جناب سکینہ کا مشکیزہ بادھا گیا تھا اسی علم کو دیکھ کر کے سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تسلی دے کے کہہ رہی تھی بچوں گھبراؤ نہیں میرا وفادار چچا پانی لینے گیا جزاک اللہ عجرکو ملاللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے ذرا تصور کرو آزادارو یہ وہ شیر کا علم ہے اس جری کا علم ہے اس غازی کا علم ہے جب فراد پہ پہنچے ہیں نا تو میرے مولا باش کے علاوہ فراد پہ کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا لیکن ہائے مظلومیت میرے مولا کی میں علم کے مسائب پڑھنے سے پہلے غازی عباس کی ایک بہت بڑی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں عزیز آنے گرامی اگر برداشت کر سکتے ہیں تو برداشت کر لینا ایک ذاکر کے خواب میں ایک شہزادی آتی ہیں اور آن کے کہتی ہیں اے میرے بیٹے کے ذاکر یہ بتا تو میرے لال عباس کے مسائب کیوں نہیں پڑھتا ہے اس ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے بی بی میں نے آج ہی آپ کے لال کے مسائب پڑھے ہیں کہا نہیں تو میرے لال کے وہ مسائب کیوں نہیں پڑھتا ہے جو اکیلے میرے لال عباس پہ ٹوٹی ہے مصیبت وہ مصیبت کیوں نہیں پڑھتا ہے یہ ذاکر کہتا ہے بی بی بتائیں وہ کونسی مصیبت ہے جو اکیلے عباس پہ ٹوٹی ہے ان شہدانی نے اپنا سر و سینہ پیٹا اور ایک جملہ کہا سنو کربلا میں جو بھی شہید گھوڑے کی بلندی سے نیچے آیا اس نے ہاتھوں کا سارا لیا ہائے میرا بیٹا باپ اس کے دونوں شان قلم ہو چکے تھے موں کے بل زمین کربلا عجرکو من اللہ جزاک اللہ با عزادارو یہ عالم کی آپ زیارت کر رہے ہیں ایک جملہ کہوں گا عزادارو اس عالم کی زیارت ہاتھوں سے یہ سوچ کے کرنا یہ اس عباس کا عالم ہے جس کے دونوں شان قلم ہو چکے ہیں اس عباس کا عالم ہے جس کے دونوں ہاتھ فرات پہ کر چکے ہیں اس عباس کا عالم ہے عزادارو کہ جس عباس کی موجودگی میں کسی میں مجال نہ تھی جو زینب کے خیموں کی طرف دیکھ لے عزادارو زیارت کرو بوسالو علم اعباس کا لیکن اتنا یاد رکھنا یہ وہ شیر ہے جس نے اپنے بھائی کی وفاداری کے لیے اپنے شانوں کو قلم کرا دیا دین اسلام کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو شہید کر دیا ذرا تصور کرنا آج بھی یہ مشک سکینہ اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ خیمے میں بچے پیاسے رہ گئے اور مشکیزے کا سارا پانی فرات پہ بھ گیا جزاک اللہ جزاک اللہ رونے میں کوئی تکلف نہ کرنا آزاداروں بس سنتے جائیے جن لوگوں نے آج غازی عباس کے روزے کی زیارت کی ہے آئے کاش کی وہ اپنی آنکھوں سے غازی عباس کی اصلی قبر دیکھ لیں لیکن اتنا یاد رکھنا جو میں کہہ رہا ہوں جملہ اگر کسی بھی آزادار نے غازی عباس کی اصلی قبر دیکھ لی تو برداشت نہ کر پائے گا برداشت نہ کر پائے گا اس لیے کہ یہ سوال تمہارے چوتھے امام سے ہوا تھا مولا یہ بتائیے ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے چچا عباس کا قد اتنا بلند تھا جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو ان کا پیر زمین سے رگڑ کے چلتا تھا زمین سے خد دیتا ہوا چلتا تھا لیکن وجہ کیا ہے کہ آپ کے چچا عباس کی قبر اتنی ہی بڑی ہے جتنی بڑی سا جتنی بڑی اسغر کی قبر آئے برداشت کرو گے ازادار و مسائب پڑھو علی اسغر کا بدن سوچو کتنا بڑا ہے تو قبر کتنی بڑی ہوگی جتنی بڑی قبر علی اسغر کی ہے اتنی بڑی قبر غازی عباس کی ہے جیسے ہی سوال ہوا نا مولا سجاد سے مولا سجاد دینگبر توہ سینے پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھ کر کے کہا اے ساہل تو نے ہمارا زخم پھر تازہ کر دیا ہے ارے جب تو نے پوچھی لیا ہے تو سن لے کہ میرے چچا کی قبر تو سارے گھونے میرے چچا کے بدن پہ اس طرح دھوڑائے گئے کہ بدن کا کوئی ٹکڑا یہاں کوئی ٹکڑا وہاں جزاک اللہ جزاک اللہ مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے بہزاداروں جناب میرانیس نے ایک فقرہ کہا ہے بس وہ پڑھ کر کے اگلے تبرک کی زیارہ جب مولا عباس علیہ السلام کے سرانے میرا مولا حسین پہنچا اور آپ کے سر کو اٹھا کے زانو پہ رکھا تو عباس نے محسوس کیا کوئی ہے جو عالم غربت میں میرے سر کو اٹھا کے اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہیں ایک جملہ کہا کون ہو بھائی ابھی تک جب سے ہم کربلا میں آئے ہیں ہر ایک مارنے والا آیا ہے ہر ایک ستانے والا آیا ہے حسین نے کہا عباس تم نے نہیں پہچانا ارے میں تمہارا آقا میں تمہارا بھائیہ حسین ہوں بجائے سے یہ جملہ سنا ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا آپ نے آنے کی تکلیف جو فرمائی ہے ارے آپ کے ساتھ سکینہ تو نہیں آئی ہے اے بھائیہ میں سکینہ زبانی کا وعدہ جزاک اللہ جزاک اللہ حاضدارو عباس شہید ہوگا ایک ایسا لمحہ بھی آیا کہ جب تمہارا وہ امام بھی قتل کر دیا گیا جو امام ستر لاشے اٹھا چکا ہے ذرا تصور کرو مجھے انصاف سے بتانا میرے نوجوان بھائیوں جو لوگ جنازے کو قادہ دیتے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اور دیکھتا ہوں تم مسائب برداشت کر لیتے ہو مجھے بتاؤ ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے کم سے کم کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کم سے کم چار لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے نا لیکن کربلا میں جتنے لاشے اٹھائے ہیں حسین نے اکیلے اٹھائے ہیں صرف ایک لاشا ہے جہاں پہ سہار علیہ علی اکبر کا لاشا باقی سب کا لاشا حسین نے اصحاب کا لاشا بھی اٹھایا انصار کا بھی لاشا اٹھایا جگر کٹکڑوں کا بھی لاشا اٹھایا لیکن سنو گے آزادارو جس نے سب کا لاشا اٹھایا وہ کربلا میں اتنا غریب ہو گیا اس کا کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا اس ذل جنا کے حوالے سے مسائب پڑھو سنو گے روایت تم نے تو ستاون سال کا حسین سنا ہے آؤ میں تمہیں تین سال کا حسین سناتا ہوں کہ تین چار برس کا حسین کون ہے ذل جنا کو دیکھنا اور میرے جملے کو سننا روایت کا فقریں ہیں مدینہ تھا اور اس مدینے میں یہ بچہ حسین میرے آقا حسین اپنے نانا سے کہنے لگے کہ نانا آج آپ کے نواس حسین کی خواہش یہ ہے کہ آج میں پہلی مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوں نانا آج میں پہلی مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتا ہوں جیسے ہی رسول اللہ نے سنا کہا بیٹا کیوں نہیں ہم تمہیں سوار کریں گے اس وقت کا وقت بتاؤں کیا ماحول تھا اس وقت گھر میں علی بھی تھے اس وقت گھر میں فاطمہ بھی تھی گھر میں رسول اللہ بھی تھے حسین تین چار برس کے تھے اتنے میں گھوڑے کو دروازے پہ لایا گیا جیسے ہی گھولا دروازے پہ آیا یہ تصور کرنا حسین آج سوار ہونا چاہتے ہیں زندگی کی پہلی سواری ہے حسین کی اب جب حسین سوار ہونا چاہتے ہیں تو لوگوں نے کیا دیکھا حسین کا قد چھوٹا ہے ذلجنہ کا قد بڑا ہے میرا مولا سوار ہو تو کیسے سوار ہو روایت کے فقریں ہیں ایک مرتبہ آج ذلجنہ نے جیسے ہی حسین کو دیکھا اپنی جبی کو جھکایا مولا کے منشاہ کو سمجھ گیا ایک مرتبہ اپنے ہاتھ اور پیر کو سمیٹنا شروع کیا اپنے آپ کو دروازے پر بٹھایا اتنے عزت و احترام کے ساتھ جب اس ذلجنہ نے تین چار برس کی عمر مولا حسین کی دروازے پر بٹھایا میرا مولا حسین ذلجنہ کی پسٹ پہ سوار ہوا اتنے میں گھر کے اندر سے فاطمہ اپنے ہاتھوں میں دانہ لے کے نکلی اے میرے لال کی سواری یہ تیری وفاداری ہے لے تو کچھ کھا لے اور ایک جملہ کہا آئے گھوڑے یاد رکھنا آج میرا بچہ چھوٹا ہے تو سوار کرنے کے لیے بیٹ گیا جب میرا بچہ کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پہ آئے جب میرا بچہ کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پہ آئے تو خبردار میرے بچے کو آرام سے اتار دینا جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو روایت کے فقریں ہیں حسین پشکے فرس پہ ڈگمگا رہے تھے اتنے میں مقتل سے آواز آئی جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی یہ صدا امت نے مجھ کو لوٹ لیا وا محمدہ ہائے ہائے یہ ظلمہ اور دو آلم کا مقتدہ اس وقت کون حق رفاقت کرے ادا ارے انیس سو ہیں زخم تنے چاہ چاہ پر زینب نکل حسین تڑپتا ہے غاد پر پردہ اُلٹ کے بنتے علی نکلی ننگے سر سنوگے بین بین سنوگے بیان کروں پردہ اُلٹ کے بنتے علی نکلی ننگے سر لرزا قدم خمیدہ کمر غرق خوجی گر چاروں طرف پکارتی تھی سر کو پیٹ کر اے کربلا بتا میرا ماں جایا ہے کدھر اماں قدم ابوڑتے نہیں دشنا کام کے پہنچا دولاش پر میرے بازو کو تھا عجرکمل اللہ جزاکاللہ یہ حسین ہے زہرہ کا چمن کربلا میں لٹ گیا باغے ہو جباغے رسول کربلا میں ویران ہو گیا اب کچھ نہیں بچا کربلا میں کربلا بچ گئی کربلا میں اسلام بچ گیا کربلا میں قرآن بچ گیا کربلا میں کعبہ بچ گیا اگر نہیں بچا تو روباب کا اصغر نہیں بچا سنو کہ گہوارہ آنے والا ہے دو فقر بڑے سخت پڑھنے جا رہا ہوں روباب اتنی مظلومہ بی بی کا نام ہے کہ اللہ نے دو اولاد دی تھی اور دونوں کو قربان کر دیا ایک کو کربلا میں کھو کے آئی ہے ایک کو زندان شام میں رو کے آئی ہے یہ گہوارہ آئے گا نا علی اصغر کا گہوارہ ہے نا شیر پڑھ رہا ہوں یاد رہے گا دعا دے دینا یہ درر نجف ہے علی اصغر کتنے خوب روت ہے درر نجف دیکھا ہے تم نے درر نجف ایک نگ ہے جو سفید رنگ کا ہوتا ہے یاقود دیکھا ہے ایک نگ ہے جو بلکہ سرخ اور لال قدر کا ہوتا ہے اب یہ شیر سن لو علی اصغر کون ہے یہ درر نجف ہے ابھی یاقود بنے گا ارے جس دھولے میں کھیلا ہے وہ تابود بنے گا جس دھولے میں کھیلا ہے ابھی بھی اگر کسی کو آسو نہیں آتے تو زہرہ سے آسو مانگو اس لیے کہ زہرہ یہاں پہ صرف آسو لینے کے لیے آئی ہے زاداروں جو چھوڑ لینے کے لیے نہیں آئی ہے روایت کے فقر ہے نا کہ جب علی اصغر شہید ہو گئے جب علی اصغر شہید ہو گئے تو کسی بی بی نے دیکھا کہ جناب ام میرے باب ہیں کہ جو تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھوں کے اشارے سے کبھی ان کا ہاتھ داہنی طرف جاتا ہے کبھی ہاتھ بائی طرف جاتا ہے اشارہ سمجھ جاؤ گے تو ہاں اصغر کہہ کہ رو لینا کبھی ہاتھ داہنی طرف جاتا ہے کبھی ہاتھ بائی طرف جاتا ہے اتنے میں ایک بی بی آگے بڑھی ام میرے باب کو ہلایا ہلا کے کہتی بی بی آپ ہاتھوں کے اشارے سے کیا کر رہی ہیں ام میرے باب نے کہا ہے جب سے میرا اصغر مارا گیا میرے پاس نہ تو جھولا ہے نہ تو اصغر ہے ارے میں شارے سے اپنے لان جزاک اللہ جزاک اللہ ازادارو یہ وہ علی اصغر ہیں جنہیں ان کے قد سے بڑا تیر مارا گیا ہے تازیارت کرلو ازادارو یہ شہزادہ علی اصغر کا گہوارہ ہے آج اتنے نوجوان ہیں کہ جو بوسا بھی دے رہے ہیں گہوارے کو کاندھا بھی دے رہے ہیں لوگ زیارت بھی کر رہے ہیں لیکن ذرا یہ سوچ کے سننا یہ سوچ کے زیارت کرنا کہ اے کاش اے صحیح گہوارے میں علی اصغر ہوتے اور شکینہ ہاتھوں سے گہوارے کو جھولا رہی ہوتی جزاک اللہ جزاک اللہ بس آخری فقرہ نقابت تمام ہو رہی ہے تم خوش نصیب ہو ازادارو کہ زہرہ نے تمہیں چنا ہے اپنے لال پر رونے کے لیے میں فقرہ ضرور عرض کروں گا اور یہ حدیث بھی ہے بی بی زینب فرماتی ہیں جب میرے بھئیہ حسین پہ رویا کرو تو ایسے رویا کرو جیسے کوئی ضعیفہ ماں جیسے کوئی اجڑی ہوئی ماں اپنے نوجوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے اور جب تم کو روتا ہوا سکینہ دیکھتی ہے نا اپنی بپی اممہ کا ہاتھ پگڑ کے کہتی ہیں اے بپی اممہ یہ کون ہے جو میرے بابا کو اتنا چیخ کے رو رہے ہیں اتنا تڑپ کے رو رہے ہیں زینب کہتی ہے بیٹا تم نے نہیں محچانا یہ تمہارے بابا کے آزادار ہے پھر ایک سوال کرتی ہیں اے بپی اممہ یہ اتنی دیر سے رو رہے ہیں مگر انہیں کوئی تماشے نہیں مارا ہے انہیں کوئی تازیانے نہیں مارا بس مجھے اشارہ ہو گیا کہ وقت میں حدود ہے آزادار ہو بس اب یہ جو تابوت آ رہا ہے سنو گے کس کا تابوت ہے تعرف کراؤں مولا سجاد کا سن لو ابھی تابوت نہ لانا میرے بھائی جب تک میں اشارہ نہ کروں سنو آزادار ہو میری ماں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اس امام کا تابوت ہے جس امام سے مدینہ میں ایک سوال ہوا تو میرا مولا سر اور سینہ پیٹ کرونے لگا میرے مولا سے پوچھا گیا کہ اے زین العابدین یہ بتاؤ کس چیز نے تمہیں اتنی جلدی بوڑھا کر دیا سنو سنو آزادار ہو کس چیز نے تمہارے بالوں کو سفید کر دیا میرے مولا نے کلیجے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ کو رکھ کے ایک جملہ کہتے ہیں اے سائل سن دو چیزوں نے مجھے کربلا میں بوڑھا کر دیا کہا وہ کیا کہا ایک سکینہ کے جنازے نے اور ایک بازار شاہ بس امہ اسے بڑھ کے نہیں پڑھ سکتا آزادار ہو ایک سکینہ کے جنازے نے بوڑھا کر دیا ایک بازار شام جہاں پہ منادین ادا دے رہا تھا یہ زینب ہے یہ کلسوم ہے یہ امیرو باب ہے یہ رقیہ ہے ایک ایک کو پہچانو یہ تمہارے اس امام کا تابوت ہے جو چالیس برس تک اپنے بابا کو روتا رہا چالیس برس تک قاسم کو روتا رہا پانی دیکھتا تو میرا مولا روتا کھانا دیکھتا تو میرا مولا روتا چھوٹے بچوں کو دیکھتا تو ہائے اسغر کہہ کے چیخ مارتے میرا مولا کسی جوان کو دیکھتا تو ہائے علی اکبر کہہ کے روتا تھا اسی کا تابوت آنے والا ہے بے ایک فقرہ پڑھوں گا زیادہ نہیں ہے زیادہ رو اتنا سوچ کے رونا کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے روایت بتاتی ہے جب مولا سجاد نے محسوس کیا نا کہ میرا آخری وقت آ گیا ہے میں چند لمحوں کا مہمان ہوں بے ایک مرتبہ آواز دی بیٹا محمد باقیر میرے نزدیک آؤ تابوت ہے نا تابوت کا مسائب سن لو بیٹا محمد باقیر میرے نزدیک آؤ فوراں دوڑ کے آئے جی بابا اتنے میں میرا مولا سجاد کہتا بیٹا باقیر میں محسوس کر رہا ہوں میرا آخری وقت ہے بیٹا مجھے میرے بستر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دو بیٹا مجھے میرے بستر سے اٹھا کے زمین پر لٹا دو فوراں ہی محمد باقیر نے زمین پر چٹائی بچھائی اپنے بابا کو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا چٹائی پر لٹایا میرے مولا نے پھر کہا بیٹا باقیر میں نے کہا ہے مجھے خاک پر لٹا دو ذرا سوچنا میں کیا پڑھ رہا ہوں مجھے خاک پر لٹا دو مجھے چٹائی بنا لٹا دو باقیر نے ہاتھ کو جوڑ کے کہا بابا کیا ہو میرے چوتے امان نے رو کے کہا اے بیٹا باقیر آج مجھے اپنے بابا کا آخری وقت یاد آ رہا ہے جب میں کربلا سے چلا تھا میرے بابا کا لاشا کربلا کی جلدی دوپار پڑھا ہوا تھا ارے میں سوچ کے رو رہا تھا مجھ جیسا بیٹا ہے مگر اتنا مجبور کہ اپنے بابا کو نہ تو غسل دے سکتا ہے واہ سجادہ واہ مسیبتہ واہ حسینہ مولا سجاد ہماری حاضری قبول کرے مولا سجاد ہمارا نظرانہ قبول کرے مولا سجاد ان ازاداروں کی جھولیا بھر دیں مولا سجاد تمام بے روزگاروں کو روزگار دے دیں مولا سجاد ہمیں اتنی زندگی دیں کہ جب تکرید روت جب زندہ رہے آپ کے لال پہ روتے رہے اے میرے مولا آپ پر ہمارا آخری سلام کربلا کے شہیدوں ہمارا آخری سلام اے زینب ہمارا آخری سلام اے رقیہ ہمارا آخری سلام ہمیں اتنی زندگی دے دو کہ اگلے برس بھی آپ کے بھائی کم متوجہ زیارت السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکہ وعلا جبکا وعبی السلام علیکہ وعلا امکا وعخی السلام علی الحشین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحشین السلام علیکم جمیئن شہدائی کربلا وعسرائی کربلا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا غریب الغرباء اسلام علیکہ یا معین الزعفاء والفقراء اسلام علیکہ یا شنس الشنوش ویا انیس نفوس ایہا المدفون بارض توش اسلام علیکہ یا ابن حسان علی بن موسیٰ الرزا ورحمت اللہ وبرکاته اسلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العشر والزمان الامان 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 السلام علیکہ یا خلیفة الرحمن السلام علیکہ یا مظہر الایمان السلام علیکہ یا شریک القرآن عجل اللہ تعالی فرجك وسحل اللہ تعالی مخرجك وظہورك ورحمت اللہ وبرکاته اللہ وبرکاته حیدری 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 نالوات اللہ علیہ وسلم حسین 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 حسين حسین موسیقا 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 موسیقا